موسیقی 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 حکومت اور اتحادیوں نے سپریم کورٹ کے خلاف محاذ کھولی آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صدار بھی ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجوایا جائے فضل الرحمان نے کہا ہے حالیہ عدالتی فیصلے سے شدید سیاسی بہران پیدا ہوا ہے جو معاشی بہران کا باعث بن رہا ہے آرٹیکل 63 اے کی تشریح میں الگ الگ مایار سامنے آیا ہے الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے مریم نواز نے کہا اگر بزرائے عالی عدالتوں نے مقرر کرنے ہیں تو پارلمنٹ کو تعلی لگا دیں اس وقت پارٹی ہیڈ کی اہمیت ہوتی تھی اب پارلمانی پارٹی کی ہو گئی ہے عمران خان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اچھلاس پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے فلاحی منصوبے پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ احساس راشن پروگرام شروع کرنے کی منظوری سانیہ نشتر کو ذمہ داری سونپتی گئی عمران خان نے کہا بے پاکی حکومت کی نا احلی سے عوام مہگائی کی چکی میں پس رہے ہیں تین ماہ میں معیشت کی بربادی کی گئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے فور اگتامات کیا جائے پنجاب اسمبلی نے سپیکر کے انتخاب اور ڈاپٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماد کی قرارداد دسرہ ترائے سے منصوب کر لی قرارداد راجہ بشارت نے پیش کی آج سے پہر چار بجے سپیکر کا انتخاب ہوگا وارڈاپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ بھی ہوگی اس پیکر کے لیے تحریک انصاف سبتین خان اور نون لیگ سیفل ملوک کھوکر کو امیدوان نامزت کر چکی ہے اور پنجاب کی معاملے پر عدلیہ پر تنقید کیونکہ شاہ محمود قریشی اتحادی حکومت پر برس پڑے کہا رانہ سناولہ نے جو دھمکی دی وہ ڈپریشن کی نشانی ہے ان کی باتوں سے گبرہت کا اندازہ ہو رہا ہے گورنر پنجاب کو حلق لینا چاہیے تھا ذمہ داری نہیں نے بھا سکتے تو خدے سے الگ ہو جائیں سبتین خان نے کہا نون لیگ نے اب خط والی کوئی حرکت کی تو پہلے خط کی طرح اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی کسی بھی خبر کی تفصیلات کیلئے وزٹ کیجئے بولنیوز ٹوٹ کام اور دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے